اسلام علیکم ویلکم بیک جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت ہی مزیمیں ہوں گے تو جی آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آ چکے ہیں تو جی سب سے پہلا آپ لوگوں کو بہت زیادہ تینکیو کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا تو جی اسی طرح پیار دیتے اور سپورٹ کرتے رہیے گے تو جی بینہ ٹائم ویسٹ کے جو ہے نا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو سب سے فرسٹ نمبر پہ میں ٹپ لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا یونیک ہونے والی آپ لوگوں کے لئے جس طرح سے ہم گھر میں اکثر کھانا شانا بناتے ہیں کوئی شوربے والی چیز خاص طور پر جب ہم نے بنانی ہوتی ہے جس طرح کے آلو مٹر ہو گیا یا آلو شوربے والے انڈے جو ہوتے ہیں آلو انڈے جو شوربے والے وہ بناتے ہیں تو اس کا جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ ہم کچھ اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ آپس میں اچھی طرح سے گھل نہیں پاتا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سالن کی اچھی لک نہیں آتی اور نہ ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے پیاز الگ سے تیہر رہے ہوتے ہیں اور ٹیمارٹر کے جو پیس ہے نا وہ الگ سے تیہر رہے ہوتے ہیں جتنی بھی لاکھ کوشش کے باوجود بھی نا وہ یکجہ نہیں بن پاتے تو تھوڑا سا جو ہے نا دس منٹ کا کام ہے صرف آپ دس منٹ کے لیے پریشر میں کوکر پریشر میں یہ ساری کی ساری چیزیں ڈالیں اور دیکھئے گا کہ آپ لوگوں کا جو مسالہ کتنا اچھا ریڈی ہو جاتا ہے جس طرح سے میں نے مسالہ ڈالا ہے مطلب کے ساری چیزیں ڈالی ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے سیم ڈالنی ہیں اور جو ہے نا ٹیمارٹر کے پیس جو ہے نا بڑے بڑے رکھ دینے ہیں چمٹے کے ساتھ باہر نکال لیں گے اور وہ بھی جو ہے نا ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا شوربے کی لوگ اتنی مزے کی آتی ہے نا کہ بس نہ ہی پوچھیں تو یہ والی جو ٹیپ ہے آپ لوگ ضرور عظمان کے دیکھئے گا کہ جب بھی گھر میں شوربے والا سالن بنانا ہو آلو مٹر ہو گئے اور بھی کوئی بھی شوربے والا سالن بنانا مطلب کہ چکن جب ہم نے بناتا ہے تو چکن گال جاتا ہے لیکن جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا تیرتہ ہی رہ جاتا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے نا صرف آپ دس منٹ کی محنت کر لیں کہ آپ پریشر کو کر لگا لیں اور اس کے اندر اپنا جو مسالہ ہے نا وہ سارے کا سارا ریڈی کر لیں تو اس سے بہت ہی مزیدار لک آئے گی آپ لوگوں کی انشاءال آپ لوگوں کو ٹیپ پسند آئی ہوگی اور جی جو سیکنڈ ٹیپ ہے وہ ہے مائکروویو اوون کو لے کے اس میں ہم اکثر کھانا شانا گرم کرتے ہیں اور کھانے کے جو پارٹی کال ہیں نا اڑ اڑ کے اس طرح سے اوون کی دواروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وہ اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ آرام سے آسانی سے صاف بھی نہیں ہوتے اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کے اس چیز کی بھی ایک ٹک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ جو ہمارا اوون ہے یہ ہمارا ریگولر صاف رہے لیکن سب سے پہلے ہم اس کو بہت ہی آسان سرف ڈال دیں یا آپ کے پاس لیکوڈ ہے برطن واش کرنے والا وہ ڈال دیں تو اس کو ہم نے سارا کچھ ڈال کے ہم نے لگا دینا ہے دو سے تین منٹ کا ٹائم تاکہ اس کے اندر جو ہے نا سٹیم بن جائے سٹیم ہم نے کس لیے بنانی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کا جو پانی ہے نا وہ فل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر سے سٹیم نکل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دو سے دھائی منٹ لگانے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا سٹیم بننا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے ایک سپنج لینا ہے جو ہے نا بلکل سوفٹ سائٹ جس طرح یہ فارم والی ہے یا تو آپ کپڑا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی تو اس کے اندر ہم نے ہلکا ہلکا سے ڈپ کرنا ہے اور ہم نے اپنے جو ہے نا اوون کو ساف کرنا شروع کر دینا سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے نا پلیٹ شیشے والی یہ ساف کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سے جو ہے نا اس کو ساف کرنا شروع کر دیں گے ہم نے جو ہارڈ والی سائٹ ہے نا سپنج کی وہ والی یوز نہیں کرنی کیونکہ ہارڈ والی جو سائٹ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ رگڑنے سے ساف کرنے سے اوون کا جو پینٹ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے نا بہت ہی جلدی اوون کی جو لائف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے کوئی سوفٹ چسی چیز لینا ہے کوئی ہارٹ چیز نہیں لینی نہ ہی ہم نے وہ جو توروں والی جالی ہوتی ہے نہ ہی وہ ہم نے یوز کرنی ہے تاکہ اس کا جو پینٹ ہے نا وہ خراب نہ ہو تو اس طرح سے ہمارا جو اوون ہے وہ زیادہ لانگ ٹائم تک اچھے طریقے سے چل جائے گا تو اسی طرح سے ہم نے سارا جو ہے نا اس کے اندر سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد ہی ہم نے کوئی بھی سوفٹ سا کپڑا لے لینا ہے اور اس کے ساتھ سارے اوون کو اچھی طرح سے ڈرائے کر دینا ہے تو ہم نے جو اس کے اندر سٹیم بنائی تھی وہ جسٹ اس لیے بنائی تھی کہ جو اس کے اندر جو بھی ہے نا دیواریں گندی ہوئی ہیں اور جو کھانے کا پارٹیکل ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں بہت ہی زوروں سے تو اس ٹیم کی وجہ سے وہ سارے کے سارے بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے تھے وہ بڑی اور اس طرح بہت ہی آسانی سے ہمارا جو اوون ہے ساف ہو گئے تھا اور سرکل ڈالنے کی وجہ سے ہمارے اوون کے اندر سے جو سمیل لاتی ہے کھانا گرم کر کے جب ہم ایک کھانا گرم کرتے ہیں پھر دوسرا کھانا گرم کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی جو ہے نا سمیل اندر ہی جو ہے نا گھومتی پھرتی رہتی ہے تو سرکل ڈال کے جب ہم پانی اندر سٹیم آؤٹ کریں گے تو جو ساری سمیل ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ والی جو ٹیپ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے بعد ہم نے اپنے جو کھانے والے رمال ہوتے ہیں ہمارے روٹی والے رمال ہو گئے یا کچن کی صفائی والے ہو گئے تو ہمارے پاس جو پانی بچ گیا تھا اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے نا ان اپنے سارے رمالوں کو بھی اچھی طرح سے واش کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے سرف ڈالا ہوئے اور سرکیا بھی ڈالا ہوئے اور پانی اور جی اسی طرح سے ایک کام کے ساتھ جو ہے نا کچن کا دوسرا کام بھی نمٹایا جا سکتا ہے اس طرح سے کچن کا جو کام ہے نا وہ زیادہ لٹکتا نہیں ہے نہ ہی کام کا بگھیڑا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں جو نیا نیا کام ابھی کچن کا سیکھ رہی ہوتی ہیں جو بھول بھلائیاں سے کچن میں انٹر ہوئے جاتی ہیں کبھی کے بعد تو ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹیپس ہیں ہمیں سکھانے چاہیے کیونکہ یہاں سے ان کی بیس بننا سٹارٹ ہوتی ہے اور جیسا کام وہ کرنا سیکھنا شروع کریں گی ویسے ہی ان کی جو ہے نیچر میں وہ چیز انٹر ہوتی جائے گی تو ابھی تک اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی جلدی سے لائک کر دیں اور کوئی ایک ٹیپ بھی اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹا سا اچھا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اور جی ان کو تھوڑی دے ڈپ رکھنے کے بعد ہم ایک لیلنگ بریش جو بریش ہے یہ بھی ہمارے کچن میں ہونا چاہیے ایک عدد کیونکہ جو کچن کی سفائی کے لیے ہوتے ہیں ڈسٹر وغیرہ جس طرح سے اب ہم نے روٹی والا رمال دھونا ہے تو کوئی اور بھی چیز جو ہے نا کچن کی واش کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سیپرٹ سے ہی کچن کا جو ہے نا ایک بریش اور ایک سرف والا جو ڈبا ہوتا ہے نا وہ ہمیں کچن میں ہی ہمارے ریگولر بیس پہ رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہ وہ واش روم سے لے کے آنا پڑے اور نہ ہی لانڈری کے ایریا سے ہمیں جو ہے نا سرف اٹھا کے لانا پڑے وہ ہمارے کچن میں ہر ٹائم اویل ہونا چاہیے اچانک سے مطلب کوئی چیز بھی گر جاتی ہے جی طرح سے چائے یا سالن کوئی شوربہ وغیرہ تو ہمیں کچن سے ہماری یہ ساری چیزیں جو ہے نا اویل ہوں تو جو ہمارے رومال ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ہو چکے ہیں ان میں آئل چکناہٹ وغیرہ سارا کچھ نکل گیا ہے اور بڑے ہی اچھے یہ طریقے سے یہ نا صاف ہو چکے ہیں سرکر ڈالنے سے ان کے اندر جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو ہم جو ہے نا پھر دھوپ میں سکھانے کے لئے ڈال دیں گے تو اگر ویڈیو چل گئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ